ناظرین میں ایڈوکیٹ ہارلوم رانجا لیگل ایڈوائزر سی ٹی ایس اور میرے ساتھ موجود ہے مستر ندیم حسن صاحب جو سی ٹی ایس لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو ایک جو انتہائی ہماری کمیونٹی کے لیے جڑا مالا کمیونٹی کے لیے جو ایک اچھی خبر ہے کہ آج ہم انٹی ٹیرسٹ کورٹ میں اپیر ہوئے وہاں پر مقدمہ نمبر بارانچ شہنوے دوہزار تئیس تھانہ صدر جڑا مالا ہے جس کی فیصلہ بعد انٹی ٹیرسٹ کورٹ میں رشید جعوید بنام سرکار ٹائٹل کے نام سے یہ جو رشید جعوید ہے اس میں مرکزی ملزم ہے جس نے پورا اس کا رول تھا چرس کے گھراؤ جلاو میں تو اس نے وہاں پر بیل اپلائی کی تھی ہم نے کمپلینٹ کے بحاف پر جو ہے وہ اس بیل کو اپوز کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جڑا مالا لوگوں کے لیے ایک انصاف کی شروعات ہے کہ ہم نے اس بیل کو اپوز کیا اور آج انٹی ٹیرسٹ کورٹ کے جج نے جو ہے وہ بیل ریجیکٹ کر دی ہے اور اس لیے یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے جڑا مالا کے لوگوں کے لیے باقی ہمارے ساتھ ندیم حسن صاحب موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کس قدر خوشائند بات ہے ان جڑا مالا کے لوگوں کے لیے شکریہ رانیہ صاحب جیسے کہ ہمارے بھائی حروب رانیہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج رشید جوید نامی مجزم کی بیل پیننگ تھی جس میں سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم نے اس کو بھرپور طریقے سے پوز کیا اور خدا کا شکر ہے کہ آج اس مجزم کی بیل جو ہے خارج ہو گئی ہے اور میں اسی وساط سے آپ سب کو جو جڑا مالک کے لوگ ہیں جن کے جو فیکٹی ہیں جو ایف ایال کے مدعی ہیں ان کو اس بات کے لیے تھوڑا سا انکرج کرنا چاہتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک انکرجمنٹ ہے آپ لوگوں کو بس کوٹ میں آنا ہے ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہمارے لیے سٹینڈ بے کرنا ہے ہمارے ساتھ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کو انصاب محیب کرواتے رہیں گے اور جو لوگ درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہوگا تو آپ بے فکر ہو جائیں آپ لوگوں کو انصاب محیب ہوگا اور خدا نے کیا تو اسی طرح ملزمان نے جن لوگوں نے چرچز کی توڑ پھوڑ کی ہے چرچز کو نقصان پنچایا ہے چرچز کو جلاو گراو کیا ہے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پنچائیں گے تاکہ آئندہ سے ایسا ایکٹ لوگ کرنے سے پہلے سوچیں اور ان کو سزائے ہو اور آپ لوگوں کو بھی انصاب محیب ہو شکریہ ندیم صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے لیگل ایڈ ندیم حسن صاحب نے آپ لوگوں کو پورا یقین دلایا ہے کہ جرہ والا کے لوگوں کو انصاف محیب کیا جائے گا اور سی ٹی ایس یہ ایک واحد ادارہ ہے اب تب جو ان کیسز پہ کام کر رہا ہے کیونکہ ابھی تمام تر ملزمان جو ہیں وہ اپنے اپنی بیلز اپلائی کر رہے ہیں اور ان دنیر فیچر وہ ٹرائل بھی شروع ہوں گے سی ٹی ایس پورا ان کو فالو کر رہا ہے اور میں اپنے تمام تر ان بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں جو اس میں وکٹمز ہیں جو اس میں ان تمام تر ایف آئی آرز میں مدعی ہیں تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے رہیں اپنے حق کے لیے لڑے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا مل سکے کیونکہ ان کی سیفٹی اور ان کی بچک اسی طریقے میں ہے کہ وہ اپنے کیس کو فالو کر رہے تاکہ جیسا کہ ندیم صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا کوئی کام نہ کر سکے آپ سی ٹی ایس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو انصاف تلواز سکیں شکریہ